موسیقی اس کے بعد عباد الرحمن کی صفات بیان کی جا رہی ہیں اللہ کے بندے اور ابن آشور ایک مفسر ہیں انہوں نے گارہ صفتیں بتائی ہیں کہ یہاں گارہ صفتیں عباد الرحمن کی ذکر کی گئی ہیں کس نے لکھا ہے؟ بہت بڑا مفسر ہے ابن آشور ان کی تفسیر کا نام ہے التحریر والتنویر وہ میرے مطالبے رہتی ہو پڑھتا ہوں اس کو بہترین زبان میں عربی ان کی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی صفت بیان کی جا رہی ہے عباد الرحمن کی اب دیکھو پہلے عبد ذہن میں رہے عبدیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی غلامی وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنَ عباد الرحمن کون؟ اللہ کے بندے کون؟ پہلی صفت يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنَ وہ چلتے ہیں زمین پر کیسے؟ حَوْنَنْ اے مِشْيَتَ الْيَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ مِشْيَتَ الْمُتَوَاضِحِ یعنی وہ زمین پر چلتے ہیں بڑے منکسر المزاجی کے ساتھ بہت توازوں کے ساتھ یہ عباد الرحمن کی پہلی صفت کیوں بیان ہوئی؟ اور عبدیت کے ساتھ چال کا ذکر کیوں کیا گیا؟ لکھتے ہیں اس لیے کہ ان کی عبدیت ان کی چال سے ظاہر ہے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اللہ کے بندے آ رہے ہیں یہ عباد الرحمن ان کی پہچان ہے اللہ ہوتا ہے یعنی آدمی کا جو اندر ہوتا ہے آدمی کا مزاج اس کی چال سے ظاہر ہو جاتا ہے ہم کسی نے لکھا ہے کہ المشیت لغتن چال ایک لینگویج ہے ہاں المشیت لغتن جی آپ کی چال ایک لینگویج ہے جو بولتی ہے تو ظاہر ہے کہ عباد الرحمن چل رہے ہیں تو ان کی چال سے اس طرح عبدیت ظاہر ہو رہی ہے کہ یہ اللہ کے بندے ہیں دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے ان کی چال سے کہ یہ عباد الرحمن آ رہے ہیں تو آپ کی چال سے عبدیت ظاہر ہونی چاہیے اور آپ کی چال متقبرانہ نہیں بلکہ متوازعانہ ہونی چاہیے تین باتیں کہیں گے بہت تیاری ہے بہت غور سے سنوئے ہیں ایک تو یہ کسی لغب جگہ پر جاتے نہیں لغب کا مطلب بتا چکا ہوں ایسی جگہ جہاں جانے کا کوئی فائدہ نہ ہو ایسی جگہ لغب ہے تو یہ لغب جگہ پر جاتے نہیں واللغین اللہ اشہدون الزور زور جھوٹی بات لغب چیز ہے تو ایک تو یہ عباد الرحمن کیا ہے لغب جگہ پر جاتے نہیں وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ اور اتفاق سے ابھی کبھی ان کو لغب کے پاس سے گزرنا ہو تو کترہ کر نکل جاتے ہیں شریفانہ انداز میں گزر جاتے ہیں اس طرف دیکھتے بھی نہیں تو ایک تو یہ لغب جگہ پر فضول جگہ پر جاتے نہیں اور اگر کہیں فضول اور لغب جگہ سے گزرنا ہو وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ ایسی جگہ سے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو گزرنا بھی ہوا تو بڑے شریفانہ انداز میں گزر جاتے ہیں ماں ٹھہرتے نہیں اچھا تیسرے لغب لوگ اگر ہوں لغب کس ہیں فضول قسم کے لوگ تو ان کے موں نہیں لگتے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامَا جاہل بھی لغبی ہوتا ہے اس لئے کہ اس سے بات کریں گے تو فضول ہی بات کرے گا وہ وہ فضول لوگوں سے علشتے نہیں فضول لوگ اگر بات کریں تو کہتے بھئی تو ہی ٹھیک ہے جا سلام علیکم تو چلے جاتے ہیں ایک تو فضول جگہ پر جاتے نہیں وَاللَّوِينَ لَاِ شَعْدُونَ الزُّورَ اور فضول جگہوں سے اگر گزرنا ہو تو رکتے نہیں شریفانہ طور پر گزر جاتے ہیں اور فضول لوگوں سے اگر واسطہ پڑے تو کہتے ہیں سلام علیکم بھئی ٹھیک ہے تو ہی ٹھیک ہے تو یہ عباد الرحمن یہ رات میں کیا کرتے ہیں اور دن میں کیا کرتے ہیں اے 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 مضبوطی سے پکڑو اس کو دن میں یہ جب چلتے ہیں تو بڑے توازوں کے ساتھ چلتے ہیں یہ حالہم بن نہار یہ ان کی حالت دن کی ہے اچھا وَالَّغِينَ يَبِيْتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدَمْ وَقِيَامَةَ اور یہ لوگ اپنے رب کے سامنے رات سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں وَحَالُهُمْ بِاللَّیل رات میں ان کی یہ حالت ہے تو ان کی دن کی حالت کیا بتائے گی کہ چلتے ہیں تو ان کی چال سے عبدی یہ جھلتی ہے اور رات میں ان کا کیا حال ہے کہ سجدوں میں اور قیام میں یہ اپنی رات گزارتے ہیں وَحَالُهُمْ بِاللَّیْلِ رات میں ان کی یہ حالت ہے اور خاص دعا کیا کرتے ہیں وہ دیکھو سجدے قیام تو کرتے ہی ہیں ان کی خاص دعا کیا ہے وہ دیکھو وَاللَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَ اسْرِفَانَّ آدَابَ جَحَنَّمْ میرے رب مجھے جہنم سے ہمیں نجات دے دینا میرے رب اے یہ ہے کتنی پیاری دعا ہے یہاں جنت بھی نہیں مانگی انہوں نے در کے بارے کہہ رہے میرے رب جہنم سے نجات دے دے اس کا عذاب تو لپٹ جانے والا ہے چمٹ جانے والا ہے اور بہت برا ٹھیکانہ ہے بہت بری جگہ ہے یہ ایک صفت اور بھی خرچ کرتے ہیں تو اچھی جگہ پر اور اچھی جگہ پر خرچ کرتے تو اسراف نہیں کرتے اور غلط جگہ پر خرچ نہیں کرتے ایک تو یہ خرچ کرتے ہیں اسراف نہیں کرتے دوسرے بخیلی بھی نہیں کرتے وَقَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامَ بخیلی اور اسراف کے درمیان یہ موتدل لیتے ہیں قیاما اے موتدلہ قیاما اے قیواما اے موتدلن جی قواما بیچ بیچ میں لیتے ہیں بخیلی بھی نہیں کرتے کہ چمڑی چلی جائے مگر دمڑی نہ جائے اور دوسرے ایک دم دے کر کے کنگال بھی نہیں ہو جاتے بیچ بیچ کی حالت ہے ان کی دوسرے شرک نہیں کرتے آگے کسی کو قتل نہیں کرتے مرڈر نہیں کرتے کہتے ہیں اور ایک دعا کرتے رہتے اے ہمارے رب ہماری بیویوں کو ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی تھنڈک بنا دیکھ رہے ہیں آپ ترتیب پہلے بیویاں ہیں بعد میں بچے ہیں حبلنا من ازواجنا وزرریاتنا تو ازواج کو تم پہلے لائے گیا اس لیے کہ بیوی رہا تو بچے کہاں سے آئیں گے لہذا ترتیبہ ہی ہونی چاہیے کہ پہلے بیوی ہو بعد میں بچہ ہوں ہے نا اور دوسرے ایک صاحب نے لکھا ہے لِأَنَّهَا لِأَنَّا سَلَاہَا سَلَاہُزْزُرِّيَتِ اس لیے کہ ماں اگر اچھی ہے تو بچے اچھے ہوتے ہیں لہذا ماں کا تذکرہ پہلے کیا گیا اور ایک صاحب نے تفسرہ کیا سعادت المریف الدنیا ان تکون زوجتو صالحتن و اولادو ابرار آدمی دنیا میں سب سے خوش نصیب اس وقت ہوتا ہے جب اس کی بیوی صالحہ ہو اور اس صالحہ بیوی نے بچوں کے ایسی تربیت کی ہو کہ بچے ابرار ہوں نیک ہوں تو آدمی کی سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ بیوی صالحہ ہو نیک ہو اور بچے ابرار ہوں نیک ہوں اسی وجہ سے پہلے ازواج لائے گیا اس لیے کہ بچوں کو بنانے میں اور بگارنے میں ماں کا ہاتھ بہت بڑا ہوتا ہے لِأَنَّ صَلَحَا صَلَاحُ زُّرِّيَةِ اس لیے کہ ماں اگر اچھی ہے تو بیٹے اچھے ہوتے ہیں جاڑ بنو شک کہلے شاید تم مجھے ایک اچھی ماں دو میں تمہیں ایک اچھی خوم دیتا ہوں کوئی معمولی جملہ نہیں ہے یہ یہی سے لیا ہے اس نے کیا تم مجھے ایک اچھی ماں دو میں تمہیں ایک اچھی قوم دیتا ہوں یہاں یہی بتایا گیا اگر مسلم معاشرے کی لڑکیاں بیویاں صالحہ ہیں تو نسل جو ہوتی وہ صالح ہوتی ہے آج ماں صالحہ نہیں ہیں لہذا بچے بگڑے ہوئے انہیں اللہ اور اس کے رسول سے دین اسلام سے کچھ لے نہ دینا نہیں اب اگر وہ شکایتیں کریں اللہ سے دنیا سے تو یہ شکایتیں بیجا ہیں نا بیکار قسم کی موسیقی موسیقی موسیقی